اگرچہ امت خضراء سے دور ہے حضورؑ آپ کی امت سلام کرتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 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 حضورؑ آپ کی امت خیرہ رفیق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضورؑ آپ کی امت خیرہ رفیق امت خیرہ رفیق امت خیرہ رفیق بسم اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کلو نوزم زائیقت اللہ آمندو باللہ صدق اللہ ورنالعزید وصدقہ رسولم نبیق العالم الكریم ونحنو علی عزالید لمن الشاشرین والشاکری الحمدللہ بالعالمی خدوائے مسمنہ کی بات میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آئیے جس میں روش روش جاننے سے قبل جھن کر اپنے ہاکا کی گنامی کا خبوت دیتے ہیں باوازِ بلد کرنے پاک کا نظرین حقیدت پیش کریں پڑی اللہ صلی علیہ سیادنا مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد حببنا شافعنا سیادنا مولانا محمد وعلا آل سیادنا قولنا محمد مولانا محمد اگر کوئی انسان رسمی طور پر بھوش ریق عوید کرتا ہے اس کی فضیلت طور پر پر پرشتی میرے بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتی ہے اور آگے میرے آقا فرماتی ہیں جو خلوص کے ساتھ خلوص شریف کا عوید کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس محضلِ ملاد میں حاضر ہوتا ہوں اسے پہچانتا ہوں بڑے بڑے ڈاکٹرز بڑے بڑے انجینئرز کی بات بھوکی ہو سکتی ہے مدینے والے کا پرمات کبھی بھوٹا نہیں اسی شاید میں چاہے خوف کہا ہے ربِ حبلی امتی کی دعائے کرتے رہے مصطفی ربِ حبلی امتی کی دعائے کرتے رہے مصطفی ہم کرے آرام تخلیفیں اٹھائے مصطفی ہم کرے آرام تخلیفیں اٹھائے مصطفی بعد تخلیفیں اٹھائے مصطفی ملیت دنیا بنادی اب چلائیں مصطفی مجازی وقت کا موسم بدل دیا کرنا مجازی وقت کا موسم بدل دیا کرنا ملالا آئے نبی کا تو چل دیا کرنا ملالا آئے نبی کا تو چل دیا کرنا جہاں بھی مصطفی نبی نظر آئے بے غیر سوچے پٹک کے اسے چل دیا کرنا جہاں بھی مصطفی نبی نظر آئے بے غیر سوچے پٹک کے اسے چل دیا کرنا حضرات آج کا یہ پروگرام برسی کا پروگرام رکھا گیا ہے رب تو عارف تعالیٰ سے مہتے لگے لکھوا کو ہمیں گا مولا تعالیٰ آج جسے محکلے ملاد سب کے توفیر اکبال مالی کو جوارے رہے کو جہاں عطا پرمائیں اور ان کے گھر والوں کو سبھے جمیلہ دا پرمائیں آئیے موت کے تعلق سے بھی ان کی اوٹی آواز پر چل دیا کر رہا ہوں بلائے دا پرمائیں زندگی کا زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں جتنا مجھے ہو سکرے خدا کی جیے زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں جتنا مجھے ہو سکرے خدا کی جیے سات اپنے نہ دنیاں سے جائے گا کچھ سات اپنے نہ دنیاں سے جائے گا کچھ اس کی علفہ بے کبھل سے جدا کی جیے سات اپنے نہ دنیاں سے جائے گا کچھ اس کی علفہ بے کبھل سے جدا کی جیے مرمالوں کو کبھل دیکھا نہیں مرمالوں کو کبھل دیکھا نہیں کیا کسی کا جنازہ اٹھایا نہیں مرمالوں کو کبھل دیکھا نہیں کیا کسی کا جنازہ اٹھایا نہیں کیا ہمیں بھی اسی سنت جانا نہیں کیا ہمیں بھی اسی سنت جانا نہیں مہر باغ اور اس پر سرا کی جیے سندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں جتنا نمدنے ہو سپھرے خدا کی جیے اور جا کے دنیا سے پھر کو یہ آتا نہیں جا کے دنیا سے پھر کو یہ آتا نہیں قبر میں ساتھ کوئی بھی جاتا نہیں جا کے دنیا سے پھر کو یہ آتا نہیں قبر میں ساتھ کوئی بھی جاتا نہیں ایسی دنیا کے خاطر میں تو کسی لیے کیوں نہ تامیل ہمیں خدا کی جیے ایسی دنیا سے پھر کوئی بھی جاتا ہمیں خدا کی جیے اور قبر کہتی ہے غافل مجھے بھول مت ایک دن مجھے میں آئے جا سب چھوڑ کریں قبر کہتی ہے غافل مجھے بھول مت ایک دن مجھے میں آئے جا سب چھوڑ کریں سب چھوڑ کریں سب چھوڑ کریں مزا آئے گا قبر رہنی ہے گاہ میں مجھے بھول مرمت ایک دن مجھے میں آئے گا سب چھوڑ کرے تم گنی مرمت ہے کر لے جو جو ستی بنے جب گزائی کا حدا کی یہ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں جتنا نمک کے حسدرے خدا کی جیئے ساتھ اکنے نہ دنیا سے جائے گا کچھ اس کی انفت کو جن سے جدانی جیئے اور یہ قرام انسانوں سوکر دے گی بڑی بڑی بادشاہ اور حکومت لکھیں چلے گئے ان کی نام انسان تک لے رہا لے یہ قرام جہاں بھی یادیا قدب جاتیاں وہ آج تک اس کا یاد داشت کر آج تک مناتی بھی نظر آ رہے گی تاج تاروں کی نام نشاہ تک مکے تاج تاروں کی نام نشاہ تک مکے اوزو یاد کے نشاہ میں قدب بھی رہے اوزو یاد کے نشاہ میں قدب بھی رہے آج بھی انہیں کی مرکت ہر شکے جناہ آج بھی انہیں کی مرکت ہر شکے جناہ ہم چلا کس طرف فیصلہ کی آج بھی انہیں کی مرکت ہر شکے جناہ لے مرکت ہر شکے جناہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ اس کی فتنوں سے محفوظ سے رکھے خدا موت ایمان پہ روز واقی کی گئے اگزاں ہروسا نہیں مومنوں جتنے نمکنے ہو سکرے خدا کیجئے ساتھ اپنے نگنیاں سے جائے گا تکھے اس کی وقت کو دل سے جدا کیجئے اگر آنے یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان اپنی کی آیت مطلبسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ کا ماردہ ہے اللہ تعالیٰ کا موت ہر جاندار سے موت کا موت جو آج کی دور پر اپنائی مائٹر وہ بھی کہتے ہیں مرنا کو اپنی حلاقے کہے گا ہر قرآن کہے گا میں مرنا ہے ہر شہر میں اختلاف ہے موت کی ایسی چیز ہے اس نے کسی چیز کو کسی قسم تب اختلاف نہیں کسی بات پاس اللہ نفسائے قطل موت ہر جاندار سے موت کا مزار چاہتا ہے یہ بات کسی اللہ لیکن ہم اور آپ موت سے مرک پیس 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 نیتی ہے تو انسان وہ زیادہ پیس پیس پار موت کو یاد دلتا ہے اللہ تبارک باربالہ تو شہر میں دلتا ہے سبانت بات کرنا ہے سبانت بات کرنا ہے لیکن آج کے انسان کے ذہن و فکرم ہیں دیماغ کے ذہن میں یہ باتیں بھائی ہوئی ہیں اگر آپ اسے کہیں گے بھائی آپ نماز کو نہیں پڑھ کر آپ خود کو ہو کر تینی باتیں کن ہی کر کر اس انسان کی جبان جبان سے یہ باتیں سننے کی ملتی ہے ارے دنیا میں جو کرنا ہے وہاں کوئی دیکھنے کی دیکھنے کی جاتا ہے وقت کا بادشاہ اپنی مناظرین سے کر رہے ہیں وصیت کر رہے ہیں اے لوگو میں نے اپنی صاحبی زندگی لوگ بہت کیا بہت چلایا لیکن اے میرے غلاموں سنو جب میں انتقال کر جاؤں گا میرے دونوں ہاتھ کفن سے بہار رکھنا بہار کر دینا لوگوں نے کہا حضور باشا سلامت وہ کیسی بسیت ہے آپ کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بہار کرنے کہتے فرما رہے ہیں وہ باشا سلامت سنو سنو میں نے اپنی پوری زندگی لوگ کو دیتا رہا لوگ کو باٹتا رہا لوگ کو کھلاتا رہا لیکن آج وہی بارشاہ اس دنیا کو چھوڑتا جا رہا ہے تو کھالی ہاتھ جا رہا خالی ہاتھ جا رہا ہے موزر سامینی کرام دی جی آج خرمے پر محبت پر تگاہتا پرشک رہا ہے دو بھائی تھے ایک مولانا بھائی بڑے قریب بڑا بھائی پیسے میں بہت اچھا چاہتا بڑا بھائی تھا وہ اپنے گروہ اور گروہ مولانا بھائی سے باتیں کرتا تھا اور دیگر لوگوں سے باتیں کرتا تھا بڑی بڑی باتیں کرتا تھا مولانا بھائی نے کہا بھائی ایسی باتیں نہیں کرتے سب جس بھنی کے جب چاہتا لیلے جب چاہتے دے دے ہمانے گروہ ہمانے گروہ نہیں کرتے لیکن وہ مانتا نہیں کرتا تھا ایک منہ مولانا بھائی نے کہا بڑے بھائی آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے آپ اتنے خزانے اتنی دولت اختا کر کے رکھتے ہیں یہ محبت ہے کس کام کی آئیے آپ میرے ساتھ چلیے چندر کے طرح چل گئے جانے کے بعد مولانا بھائی نے کہا بھائی آپ آس آلی میں لیڑ جائے اس میر پہ لیڑ جائے تھوڑی میر کے لئے آپ موت کی بھوٹیں او بڑا بھائی مولانا بھائی کے بعد بسرین کر کے اس آلی پہ لیڑ گیا لیڑنے کے بعد مولانا بھائی رونے لگے آئے میرا بھائی مر گیا چندر کے آس پر آس کی لوگ خود دوار کے لوگ آئے کیا ہوا تو پھر دھنیلہ ساتھ آیا اور میرے بھائی کو دنگ بار دیا میرا بھائی لڑک گیا جان چلی گئی میرے گھر کو خبر کیا جائے اس مولانا بھائی کے باپ کا بڑا بیٹا آیا آ کر کہنے لگا اللہ بھائی باپ کو چھوٹ آیا جب اپنے خاندان میں کوئی انسان چلا جاتا ہے تو بھائی خاندان میں کوئی انسان چلا جاتا ہے لیکن وہ آ کر کہنے لگا اللہ میرے باپ کوئی انسان چلا جاتا ہے آپ یہاں محبت دیکھیں اس کے بعد باپ کا چھوٹا بیٹا آیا وہ بھی آ کر کہنے لگا یا اللہ میرے باپ کو کھوٹ آیا مجھے اٹھا لیتا ہے میں چلا جاتا بی بی بھی آئی وہ بھی کہنے لگی اللہ میرے شوہر کو کھوٹ آیا مجھے اٹھا لیتا ہے میں چلی جاتا اس کے بعد مولانا نے مجھے اٹھا لیتا ہے ایک ایسا تینکہ یا کہ ایک سفینہ کو بلایا بلا کر سنگایا دیکھو بھائی مبیڑا بھی پڑا بھائی ہے آپ کو میں پانسو کے جگہ اٹھا لگا آپ سے پہلے کہنا ہے کہ تمہارا باپ کا مر گیا ہے آپ اس کو اگر زندہ کرنا ہے تو اس جگہ پہ کسی اور کو لیٹنا پڑے گا اس کا دھا 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 دھونا وہ مر جائے گا تمہارا باپ زندہ ہو جائے گا یہ باتیں ہونے لگیں اس طرح باتیں ہونے لگیں اس کے بعد مولانا نے کہا اے سپیرا جی اپنے کام چال کرو وہ سپیرا کہنے لگا دیکھو اگر تم اپنے باپ کو زندہ دہنا چاہتے ہو تو میں اس کو زندہ کر دوں گا لیکن اس کا زہر اس کو اتار کے کسی اور پہ کر دوں گا وہ انسان مر جائے گا تمہارا باپ زندہ ہو جائے گا مولانا نے کہا اے سپیرا جی ابھی ابھی میرا بھرتیجہ کہہ رہا تھا یا اللہ میرے باپ کو تو اٹھایا مجھے اٹھا لیتا میں چلا جاتا دیکھو میرا بھائی کا بڑا بیٹا تیار ہے مرنے کے لیے بھائی کا زہر اتار کے میرے بھتیجہ کو ڈال دینا میرا بھتیجہ مر جائے گا جب بھائی بھائی زندہ ہو جائے گا جب بھائی بھائی زندہ ہو جائے گا کہ پھلا بھائی Educator میرا بھائی بھائی کو فطرک آئی کرنے بھائی بھائی اب محبت بھائی ایسی محب بھائی انسان چند منٹ کے لیے سر پیٹ کر سیمہ پیٹ کر رو رہتا ہے لیکن میرے دوستوں ماباپ باقی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے اپنے اولاد کے لیے اگر انسان کی محبت اور ہوتی ہے ماباپ کی محبت اور ہوتی ہے جب سب لوگوں نے کہا میرے باقی عمر تو پوری ہو چکی ہے جانے دیتے جانے دیتے میں سمجھ جاؤں گا دنیا میں کوئی کسی کا نیو ہوتا ہے میری پوڑی ماں ہے میں اپنے ماں کو لے کر آتا ہوں وہ مولانا ساتھ فوراں گھر پہ پہنچے ماں کو گودے میں اُڈھا کر لے کر آئے ماں سے کہا بیٹا ہم ماں سے کامی جان یہ آپ تک تیرا بڑا بیٹا ہے میں اسے میں میں نے تک پالتا رہا پیٹ پیٹ میں لے کر پیرتی رہی اور اسے دو سال تک خود پھلاتے رہی آج تیرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے جا تم یہ چاہتے ہو تمہارا بیٹا زندہ ہو جائے ماں کاتے تو ماں کاتے رہے ماں کاتے ہیں کہ میں میں تو مرد میں تو خود ماننا گوارہ کر لوں گی لیکن میرا اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہوں ماں تیار ہو جاتی ہے جب ماں تیار کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے بولانا ماں نے کہا بھئی آہ اٹھ جا بیٹے کیا ہے وہ بہا بھیجہ پھل کر بیٹے گا ہے بیٹے گا ہے بچے ساری باتیں تو سن رہا جاتا ہے کہ اس کی محبت کیسے ہی ہے اس لوگ بڑا بھائی کہنے لگا ہے بھیجہ ساتھ سمجھیا کس کی محبت کیسے ہی ہے لیکن ماں یہ کیسے ہی ہے جنیر ہے ماں کی محبت پر ایسی ہے دنیا گسار سکش بھی کر سکتے ہیں یہ بھی تو شائر اپس مہاتی ہیں شائر اپس میں آتی ہیں شائر اپس مہاتی ہیں تے رہا ہوں تے رہا ہوں یہ پیغام تم کو تے رہا ہوں یہ پیغام تم کو کر کر روکے تو راحت ملے گی تیرہا ہوں یہ پیغام تم کو کر کر روکے تو راحت ملے گی ماں کی خدمت صدا کرتے رہنا ماں کی خدمت صدا کرتے رہنا ماں کی قدروں مچا جنت ملے گی ماں کی خدمت صدا کرتے رہنا ماں کی قدروں مچا جنت ملے گی ساری دنیاں ساری دنیاں مچا کرتے گھونڈو ساری دنیاں ساری دنیاں مچا کرتے گھونڈو ماں کی جنت ملے گی ساری دنیاں ساری دنیاں دنیاں مچا کرتے ہیں لسے چینہ کرتے ہیں خدمت صدا کرتے ہیں آمدًا